کیا میرے نبی کی نسل ہے میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے میں پاکیزہ نسل سے ہوں پاکیزہ نسل سے ہوں پاک نسل سے ہوں اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا ایک بددو بددو کافر گزرا میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپ کے لیے آپ نے دیکھی اس کو آپ بیس گناہ بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہوں کہ گوہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے بدصورت ہوتا ہے دیکھے بھی اس کو خوف آتا ہے کراہیت آتی ہے زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے شکار کرتے تھے کھاتے تھے پکاتے تھے ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے سامنے مجلس بھئی یہ کون ہے کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں تو اس نے اپنے اونٹنی کو مڑا اور اس سے اترا کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں تو وہ کچھ نہیں بولا پیچھے مڑا وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا وہ تو ڈیڈ باڈی تھی یوں پھینکا کہنے گا یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا تو آکڑ تے کھلو گیا مویا تا بندہ نہیں بولیندہ تے جانور کتو بولنا ہے اور وہ یوں پڑی ہوئی اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہت ہے سبحان اللہ ونبیوں میں رحمت لقبا نوالا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کی والی غریبوں کو مولا بنندے شقی دل میں گھر کرنے والا واحسن منک لم تر قطعینی واجمل منک لم تلدن نساء خلقت مبرعا من كل عیب کانک کد خلقت کما تشاؤ یا خیر من دفنت في القائع عظمه فطاب من طیبهن القاع والاكم نفس الفضاء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفی الذي ترجع شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام عليكم ماجر القدم نسیما جانب بطها گزرک زا احوالا محمد را خبرکن ببرعی جان مشتاقم دراندہ فدا اے روزا اے خیر البشرکن میرے نبی میرے نبی میرے نبی کل کائنات کے نبی ہا ہا ہم محفل نات ہوتی ہے محفل ملاد ہوتی ہے ہم ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوساب ذات حقیقت کو بیان کرتے ہیں لیکن اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر ان کا چھوٹا چھوٹا کلام اس میں مق طاقت کہاں میرا رب اپنے نبی کی نات بیان کرتا ہے میں تھوڑی سی سناتا ہوں اللہ نات خانی کرتا ہے ہماری نات خانی تو بارہ دن ہوتی ہے پھر کبھی کبھی ہوتی ہے بارہ ربی لوگول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں اور دس دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں جیسے کسی کا سر کٹھائی نہیں جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں جیسے کسی نے پیاس سے موت تم تو اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے کا روزہ رکھے پریشان ہوتے ہو کیوں ہو اتنا لمبا روزہ بیاس لگ رہی بھوک لگ رہی میرے نبی کی اولاد نے بہتر گھنٹے بھوکے پیاس سے رہ کر سر کٹھائے جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے میرا رب اپنے نبی کی قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى اللہ بإذنه وصراجا منيرا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا طاها ما انزلنا عليك القرآن لتشکا الا تذکرة لمن يخشا قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رأينا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یا سین والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على سرات مستقيم یا ایہا ایہا المزمل قم الليلة الا قليلا اغنقس منه قليلا او زد عليه ورطل القرآن ترطيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یا ایہا المدثر قم فاندر وربك فكبر والثيابك فطاهر والرجز فهجر ولا تمن تستغثر ولربك فاسبر والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غضا وما ينتقن الهوى انهو الا وحيوها علمه شديد القوى ذو مرة فستوى وهو بالأفق العلى ثم دنا فتدلا فكان خاب قوسين او ادنا سبحان الله والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللاخرة خیر لك من الاولى ولسوف یعطيك ربك فطرد علم نشرح لك صدرك وولانا عنك وزرك اللذی انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك انہا آتائناك القوثر فصل لربك ونہر انشانیاك هوالابتر یہ میرے نبی کی نادخانی ہے اور نادخان کون ہے میرا اللہ یہ میرے اللہ نے میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنو یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے آپ مسکر آرہے اور گو پڑھی ہوئی مردہ تو آپ نے کہا یا عضب یا عضب اے گو اور وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی ایک ہی ہوگئے اے میتنو صدی جاندہ ہے یا عضب تو وہ یوں پڑھی ہوئی تھی اس کی گرڈن ہوتی نہیں چھوٹی ہوتی اندر ہی گسی تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی آنکھیں کھولی اس مردہ نے مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی پھر اپنے پاؤں کا سہارہ لے کر سینہ یوں اٹھایا مردہ تو انسان نہیں بولتا بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے لبیک وصادیک یا زین من وافا یوم القیامہ اللہ اکبر کیا کہتی ہے گوہ گوہ مردہ کیا کہتی ہے عربی میں عربی میں عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ وصادیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بولا رہا ہے میں حاضر یا رسول اللہ میں حاضر یا رسول اللہ میرے بھاگ جاگ اٹھے میری خوشقسمتی یا رسول اللہ آگے سنو اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا یا رسول اللہ نہیں کہا اوہ 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 کیا کہا یا زین من وافا یوم القیامہ قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت بساعت ادھا و امر اللہ نے قیامت کا دن کو بہت خوفنا کر کے بتایا ہے اور حیبتنا کر کے بتایا ہے یوم یجعلو الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالہا اذا السماء فطرت و اذا الكواکب انتفرت اذا الشمس قوبرت و اذا النجوم انقدرت اذا السماء انشقت و اذنت لربیہا و حققت فا اذا نفغت في السور نفغت واحدا و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا قیامت اور اس کی سننا میری بہنوں میرے ویئے سننا وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ حاضر وسادیک یا رسول اللہ میں خوش قسم آیا کہ مجھے کون بلا رہا ہے یا زین من وافا یوم القیامہ قیامت کا دن بہت خوفناک ہے پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا اللہ اکبر میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں میرے نبی کے گیارہ سو ستتر نام لکھوں ہیں صفاتی نام آپ کا آپ کا ذاتی نام تو دو ہے محمد احمد محمد احمد دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں صفاتی نام گیارہ سو ستتر سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں اے وہ ہستی اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا سبعان اللہ آپ نے فرمایا ایک گوھ سے بات ہو یا گوھ بات کر رہی یوں احساس سینہ تان کے اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے گوھ کی آواز گونج رہی ہے آپ نے فرمایا من تعود کون ہے تیرا اللہ کس کی بندگی کرتی ہے تسنے کا من فی السماء عرش ہو وفی الارد سلطان ہو وفی البحر سبیل ہو وفی الجنت رحمت ہو وفی النار عقاب ہو میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر جس کی سلطنت زمینوں پر جس کے راست سمندر میں جس کی رحمت جنت میں جس کا عذاب جہنم میں تو میں اگلی اب سنیے گا من آنا میں کون ہوں سماء من آنا آپ نے کہا میں کون ہوں اب بددو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں لہے بہی اہ کی بڑی ہے تب بندہ چھوڑے جانور بول پہ آئے آپ نے فرمایا من آنا وہ کیا کہتی ہے سنو وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ آدھی بات کر رہی ہوں اس کو بھی پتہ ہے یہ آدھی بات ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں یہ ابھی آدھی بات ہے اگلی سنو کہتی ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے سبحانہ ایک گوہ کو پتہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں کتنوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا کے اور وہ گوہ مری ہوئی زلدہ ہو کر کہہ رہی ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ آخری نبی ہیں تو اگلی سنو اگلی اس نے فتوہ دیا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكْ وَقَدْ خَابَ مَنْ قَذَّبَكْ جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب جو آپ کے ٹھک رائے گا وہ زلیل و خوار و حلال برباد آپ نے فرمایا ہاں بھئے ہندہ اس کی سلا ہے وہ پہلے جو یوں کھڑا تھا پھر یوں ہو گیا کہ نہ کہ ہندہ منیوں بغیر چارہیو کوئی نہیں تو تو میت بلوالہ ہند پیچھے کی رہ گیا یہ میرے نبی کی نسل یہ میرے نبی کا مرتبہ یہ میرے نبی کا خاندان یہ میرے نبی کی ہستی حیثیت وَعِسُّ اِلَى الْأَصْوَدِ وَالْأَحْمَرِ ہر کالِ گورے کا میں نبی ہوں میں جنات کے نبی کالِ گورے کے نبی مشرق مغرب کے نبی شمال جنوب کے نبی سبحان اللہ کسی نبی پر جبریل آیا ایک دفعہ ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں ہے کسی نبی کے پاس دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ دس دفعہ سو دفعہ دوسو دفعہ آپ کو نہیں پتا ہوگا میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا تئیس سال اور تئیس سال عربی کے سال انگریزی کے نہیں انگریزی کے نہیں جو چھے مہینے اور اس میں سے ایک سال اور اس میں کم ہو جائے گا تئیس سال میں جبریل میرے نبی کے پاس چوبیس ہزار دفعہ آئے چوبیس ہزار دفعہ سبحان اللہ اور جبریل کا آنا تو چھوٹی بات ہے اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بولا لیا آیا میرے عبیب آیا تیرے مرا ملقات ہونی شاہیے دوست کو دوست سے ملنا چاہیے ملقات ہونی شاہیے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچ وان چٹا ساتوں آسمان گزروا دیئے پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کھڑے تھے استقبال کر رہے تھے میرے بیٹے آگئے آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آگئے دوسرے آسمان پہ عیسی علیہ السلام دوسرے آسمان پہ عیسی علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کھڑے یحیی علیہ السلام استقبال کر رہے تھے ہمارے بھائی آگئے دو جہان کے نبی آگئے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے پھولوں کے ہار لے کر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے پروٹوکول لے کر پانچویں آسمان پر حارون علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ چھٹے آسمان پر موسی علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ ہر جگہ نبیوں کا فرشتوں کا فرشتے جو ہیں کوئی سجدے میں کوئی رکوع میں کوئی قیام میں کوئی تسبیح میں کوئی تلاوت میں کوئی ذکر میں میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جس دن میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہوں گے ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی بندگی میں تھے اور اب بھی ہیں لیکن جب میرے نبی پہنچے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میری تسبیح چھڑھ کے میرے نبی نیو ملو جائے جاؤ میرے نبی کو ریسیپشن دو پروٹوکول دو سور فرشتے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہوں گے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی آگئے میرے بھائی آگئے ساتھوں آسمان کا نظارہ کچھ اور تھا ایک عجیب حکمت ساتھوں آسمان پہ ایک بیت اللہ دیکھا جیسے مکہ کا بیت اللہ اس کا تواف ہو رہا ہے اور اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے سفید داڑی ہے ناف تک اور یوں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں اٹھا ہے وہ ایسی بیٹھا ہوا ہے تو میرے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہیں تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا آپ کے جد آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں ہاں اللہ نے باپ کو نہیں چلایا بیٹے کی طرف رتبہ میرے نبی کا بڑا رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تو میرے اللہ نے امت محمد کو پیغام دیا کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کیسے زلیل ہوں گے اس امت کے ہاتھ ہوں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے مجھے کیا پتا ہے کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتائیں تو سنو یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گی تو کیا مت آ جائے گی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں بیٹے تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو کیامت آ جائے گی یہ اتنا بڑا پاپ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے حالانکہ کیامت آئے گی جب دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے جب کفر ہی کفر ہوگا اللہ کیامت کو قائم کرے گا لیکن ماں باپ کو دکھ دینا درد پہنچانا یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کو کیامت کے ساتھ جوڑا اور خاص صور پر جب بچیاں ماں کو زلیل کریں گی تو میرے رب میں میرے نبی نے فرمایا کیامت قائم ہو جائے گی تو وہ یوں بیٹے ہوئے آرام سے وہ نہیں ہیلے تو جب پتہ چلا میرے نبی کو کہ میرے دادا ابراہیم ہیں تو میرے نبی خود آگے گئے میرے نبی خود آگے گئے پیغام ہے کہ بیٹا عرشوں پہ بھی پہنچ جائے تو باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے ماں کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی سنو نوجوان بیٹھے ہوئے ہو تمہارے والدین اگر یہاں ہیں تو سن لو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا میں عشق نماز کے مسلح پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں تلاوت کر رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ کے کہتا ماں جی حاضر نماز پچھے پوری کران پہلے تسی فرماؤ میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے مجھے کہا گیا حارسہ بن نمان تو آپ نے فرمایا حارسہ تو ابھی مرا نہیں مدینے میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ چھوٹے سے مجمع کو کتنا بڑا ماہی کا آواز پہنچا رہا ہے یہ ماہی گھٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی اور یہ کیا سپیکر ہے حارسہ بن نمان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور سات آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی کیا ہے فرشتوں سے پوچھا کیا ہے میرے نبی نے فرمایا کیا ہے یہ کیسے ہو گیا اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے یا جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناو ساری جنت کو سناو صرف پیسہ ہی سب پوچھ نہیں ہوتا اور بھی دکھنے ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا صرف پیسے پر یہ نہ مر جاؤ اسی کے لیے مت زندہ رہو اس کے غلام بن کے مت زندگی گزارو یہ ہاتھوں کی میل ہے یہ پاؤں کی مٹی ہے یہ آج ہے اور کل نہیں ہے یہ مٹ جانے والا سودا ہے اس کے پیشے ایمان کے سودے مت کرو عزت کے سودے مت کرو غیرت کے سودے مت کرو اپنی حسب نصب شرافت کو آگے رکھو رشتوں کو آگے رکھو میرے نبی کو اللہ چلوا رہا ہے میرے نبی چلے جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے اچھا افرق سنو پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی آگئے ہمارے بھائی آگئے ہمارے بھائی آگئے جب آپ ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا اور ایزے گلے لگایا ماتھے پہ بوسا دیا جسے باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے ماتھے کا بوسا دیا اور آگے روانہ کیا صدرت المنتحہ پہ جا رہے ہیں اللہ کو ملنے جا رہے ہیں اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں اور ابراہیم کے آگے جھکا کر برڈ فورٹ کے نوجوانوں کو پوری امت کے نوجوان بچے بچیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بن جاؤ ماں باپ کے آگے جھک کے چلو گے تو عزت پاؤ گے ورنہ جانور سے بھی زلیل ہو کر مر جاؤ گے دو ٹکے کی عزت نہیں ہے دو ٹکے کی عزت نہیں ہے رشتوں کو پانی دو میرے نبی کا پیغام ہے میرے نبی کی زندگی کا در سے عظیم ہے صدرت المنتحہ آ گیا جبریل بولے یا رسول اللہ آج کی آج کی ٹرمنالوجی میں بولوں یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں آگے ویزا کوئی نہیں کسی کو ویزا ملتا ہی نہیں آگے گا بس آگے اگر میں جاؤں گا اتنا یا دیکھو ان نے کہا اتنا اگر میں اتنا بھی آگے گیا نا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا تو میں اس کو یوں ذرا آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ جبریل بولے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے آپ جانو آپ کا رب جانے پھر میرے نبی اپنی شان کے ساتھ گئے ہیں پھر میرے رب کے عرش کے دروازے کھولے ہیں پھر میرے نبی نے اللہ کے عرش پہ قدم رکھا ہے عرش بھی جھوم جھوم گیا کہ آج کون آگیا عرش بھی جھوم اٹھا آج کون آگیا آج رحمت اللی العالمین آگئے محمد مصطفیٰ آگئے اللہ کے حبیب محبوب رسول آگئے عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا اور پھر اوپر رب اور عرش کے درمیان پردے لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں جن پردوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں آنگا تھا اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کیا کہا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے